موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین آلی جرام مولانا سید اروج الحسن میسم صاحب قبلہ لقنو آج کا موضوع ہے روزہ اور تذکیہ نفس اسی کنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم عوز باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین الذین ازهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على عدائهم من الان لا قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم الصیام کما کتبا علالذین من قبلکم لعلکم تتقون ناظرین و سامعین محترم ماہ مبارک رمضان ماہ برکت ماہ رحمت اور ماہ مغفرت اپنے دہے آخر سے گزر رہا ہے اور اب یہ اپنی آخری منزل کے اوپر پہنچ رہا ہے خاص طور سے یہ دہے آخر جو کہلاتا ہے یعنی اکیس رمضان سے آخر رمضان تک یہ دہے مغفرت کہلاتا ہے یعنی اس میں خداوند عالم اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے ان کی خطاؤں سے صرف نظر کرتا ہے چشم پوشی کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور محمد و آل محمد کے تصدق میں ان کی محبت کے تفیل میں ان کی ولایت ان کی امامت ان سے وابستگی ان سے تمسک ان کی اطاعت کے نتیجے میں خداوند عالم ان کے وسیلے سے اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اسی دہے آخر میں شب قدر بھی گزری یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے یہ شریعت کی بہار کا مہینہ ہے یہ کردار سازی کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے بندے کو کیسٹنگ کر کے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے وجود اور اپنے نفس اور اپنی ذات کے وزن کو میزانِ اقائد و شریعت پر جانچے تولے پرکھے اندازہ لگائے کہ وہ کس منزل پر عبدیت کی پہنچا ہے اور پہنچ سکتا ہے میں نے جسائے وافی ہدایہ کا کو انوانِ سخن قرار دیا اس مختصر سی چند منٹ کی کے بیان کے لیے وہ فلسفہ سوم پہ رہے ہیں اللہ اشارت فرمارا ہے اے ایماندارو تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے فرض قرار دے دیا گیا ہے واجب قرار دے دیا ہے obligatory ہے تمہارے اوپر سیام fasting روزہ بلکل اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے والی پچھلی انبیاء کی امتوں کے اوپر لکھ دیا گیا تھا واجب قرار دیا گیا تھا کیوں حدف و غرض و غایت و فلسفہ سوم کیا اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو متقی بنو صاحبِ تقوی بنو ظاہر ہے کہ کردار سازی کا مہینہ ہے یہ تو غرض و غایت و حدف وجوبِ سوم و سیام کیا ہے کہ صاحبِ تقوی بنو اور تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کی نافرمانی اور محرمات و منحیات اور جو پرہبیٹڈ چیزیں ہیں شریعت میں جو حرام ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا اس کے غزب کا آتشِ جہنم میں جانے کا سبب ہیں وہ نگیٹیو ایٹریبیوٹس وہ برائیاں ان سے اپنے کو بچانا اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچانا آتشِ جہنم سے بچانا اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے غزب سے اپنے کو بچانا یہ مفہومِ تقوی ہے ان تقوی جو ہے فقط نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ تقوی اپنے کو ہر نگیٹیوٹی ہر برائی ہر عیب ہر فہاشی ہر بے ہیائی ہر اللہ کے حرام کی ہوئی چیز سے اپنے کو بچانا جیسے کہ قرآن کی آیت میں آیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا و حسنا و فی الاخرہت حسنتوں و قناع اعضاب النار ہمارے پالنے والے ہم کو دنیا میں بھی نیکیاں اور نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہم کو عذاب نار سے بچا لیں قناع ہمیں بچا لیں یعنی یہ وقایہ اور تقوی اس کا مزدر ہے اس سے ایمپریٹیو اور عمر ہے کہ بچا لیں یا ایوہ الناس قو انفسکم و اہلیکم نارا و قودہ الناس والحجارہ اے لوگو اپنے اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ گے جس کا اندھل انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے تو یہ قو یہ پلیوریل ہے یہ جمع کے لیے عمر ہے اسی تقوی و قایہ مزدر سے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کو بچانا گناہوں سے یعنی یہ نہیں ہے ایار کردار یا سبب اعتبار شخصیت کا اچھائیاں کرنا نہیں ہے بلکہ برائیوں سے و گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے یہی ہے فلسفہ روزہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھ لے تو وہ متقی ہو جائے گا آٹومیٹیکلی نہیں ایسا نہیں ہے جیسے نماز کے بارے میں ہیں یقینا نماز جو ہے فحشہ سے بے حیائیوں سے برائیوں سے اور منکرات سے بری چیزوں سے رکھتی ہے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ لے تو آٹومیٹیکلی برائیوں اور فحشہ و منکر سے رکھ جائے گا کیونکہ ہمارے تجربے میں ہے خود ہم اپنے لئے ہمارے تجربے میں ہے کہ نماز پڑھ کے بھی فحشہ و منکر اور برائیوں گناہوں سے انسان نہیں بچ پاتا پنچ وقتہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے مگر ساتھ میں عیوب بھی ہیں برائیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں محرمات میں بھی مبتلا ہے پوزیٹیو نیگیٹیو ساتھ میں لے کے چلہ ہے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے وہ فحشہ و منکر سے آٹومیٹیکلی رکھ جائے گا ایسا کوئی کنورٹر نہیں ہے یہ کوئی ایسا کوئی انسٹومنٹ نہیں ہے آٹومیٹیک نہیں بلکہ یوں سمجھنا پڑھے گا اس کا اُلٹ کے کہ نماز پڑھ کے بھی اگر ہم فحشہ و منکر اور گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہے ہیں نماز پڑھ کے بھی تو ہم کو اپنی نماز پر نظر سانی کرنی چاہیے کہ یہ وہ صلاح ہو بھی رہی ہے ہم سے ادا کے نہیں کہ جو اللہ نے ہم سے چاہی ہے نماز یعنی یہ کہ اگر نماز حقیقی طور پر روح نماز سے اگر ہم منسلک ہو گئے ہوتے اور حقیقت نماز کو ہم نے اپنے وجود میں اتار لیا ہوتا تو ہم برائیوں سے دور ہو جاتے یعنی ہم وہ والی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جو فحشہ و منکر سے ہمیں روک سکے ویسے ہی روزہ رکھ کے بھی اگر کوئی پرہزگار نہ بن سکے ایک مہینے میں تو وہ اس سمجھ لے کہ اس نے فاقع کیا ہے شکم کا اس نے سوم نہیں ادا کیا ہے روزہ نہیں رکھا ہے وہ روزہ جس کے لئے خدا اندہ عالم کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار ہے کہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا یہ وہ روزہ ہمارا نہیں ہے اگر ہم جو ہیں وہ متقی نہ بن پائے اگر ہم پرہزگار نہ بن پائے وہ روزہ کہ نماز کی اہمیت آپ دیکھیں کیا ہے الصلاة عمود الدین نماز دین کا پلر ہے پیغمبر نے فرمایا الصلاة قررت عینی نماز ہماری خون کی یہ چشم ہے نمازی کے بارے میں اول ما یحاسب به العبد الصلاح فان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا سب سے پہلے عبد سے بندے سے جس عمر کا فعل کا عبادت کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے صلاح ہے اور اگر وہ قبول ہو گئی تو باقی عمال بھی قبول ہو سکتے ہیں اور اگر وہ رد ہو گئی تو باقی عمال بھی رد ہو سکتے ہیں اتنی اہمیت نماز کی ہونے کے بعد کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ الصوم علی روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا پروردگارہ کہ نماز جو دیگر عبادات اور زکاة اور حج اور دیگر جو عبادات ہیں کیا وہ تیرے لئے نہیں ہیں ان کی جزا کیا کوئی اور دے گا نہیں یاد رہے کہ افضل الامال احمضہ جو سختر عمل ہوتا ہے جو دشوار ترین عمل ہوتا ہے وہ افضل عمل ہوتا ہے آسان عمل میں گنجائش ریاکاری زیادہ ہوتی ہے اور سخت عمل میں سخت عبادت میں گنجائش ریاکاری یا تو نہیں ہوتی یا کم سے کم ہوتی ہے نماز سب بہت اونچہ عمل ہے سب سے اونچہ فروع میں ہے مگر آسان عمل ہے گنجائش ریاکاری ہے اچھی قرآن کر رہا ہوں لوگ سنیں جماعت سے جا کے نماز پڑھ رہا ہوں لوگ دیکھیں جمعہ پڑھ رہا ہوں تبتی ہی دھوب میں جا رہا ہوں لوگ جو ہیں وہ کہیں گے بہ نمازی ہے بہ پابند جماعت اور جمعہ ہے دیکھیں ریاکاری کی گنجائش کتنی زیادہ ہے کیونکہ آسان عمل ہے نا سب سے اونچا ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ گنجائش ریاکاری سلام ہے مگر سوم ایک وہ خاموش عبادت ہے کہ اکثر جس کا شاہد اور ناظر اور راسدار فقط پروردگار ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا روزے سے نہیں ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں روزے سے ہیں روزے سے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سمجھ رہا ہوں روزے سے نہ ہوں انسان پکار پکار کے کہتا ہے نہیں میں روزے سے ہوں وجہ کیا ہے یہ سخترین عمل ہے یعنی یہ کہ چودہ گھنٹہ سولہ گھنٹہ اٹھارہ گھنٹہ بیس گھنٹہ بعض ملکوں میں بائیس گھنٹہ بھی ہوتا ہے گرمیوں میں روزہ نوروی وغیرہ میں یورپ میں وہ انسان جس نے اپنے کو تمام لذتوں سے یعنی وہ حرام لذتیں جو سال بھر منہ ہیں وہ حرمات ان کے علاوہ بعض جائز لذتوں سے بھی انسان اللہ کی محبت میں اہد رحمان کرتا ہے کہ ہم جائز لذتوں سے بھی فجر سے مغرب تک اپنے کو بچائے رہیں گے اور وہ خلوت تنہائی میں بھی جہاں شریک حیات بھی مہرم راز نہیں ہے وہ تپتی ہوئی دھوب سے مزدوری کر کے آ رہا ہے جاب سے آ رہا ہے زمان ایٹھی جا رہی ہے پپڑی آئے ہو رہے ہیں کلیجہ بنا جا رہا ہے ہمام میں غضو کرنے چلا ہے غصر کرنے نہانے چلا ہے تھنڈا پانی ہے وہ کون سی قوت ہے کہ خلوت میں تنہائی میں جہاں شریک حیات بھی شریک راز نہیں ہے وہ کون سی قوت ہے جو انسان کو پانی پینے سے روکتی ہے کوئی تو آخر نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم نے پانی پیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ ہے فقط اس لیے کہ محبت خدا میں جو اہد رحمان کیا تھا اللہ تنہائیوں میں ان بندہ تنہائیوں میں بھی اللہ کی خوشنودی میں وہ سعوبت پیاس کی اور اتش کی اور بھوک کی برداشت کرتا ہے اگر ستھے دریا پر چمکتی ہوئی امواج دریا کی وہ روپہلی لہریں مانندے بتنے ماہی مچھلی کے پیٹ کی طرح روپہلی جو چمک رہی ہیں وہ دیکھنے میں امواج جو ہیں اچھی لگ رہی ہیں اور ایک روزہ دار کی جب نظر ستھے آپ پہ پڑھتی ہے تو اس احتیاط میں اپنی نظر کو ستھے آپ سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں تارے نظر تراوتیں آپ کو جذب کر کے نفس کو محضوظ اور متلزز نہ کر دے فضاؤں میں خوشبودار تان کی ہوا میں اور فضا میں خوشبو جو ہے وہ منتشر ہے مگر انسان روزہ دار اپنے نفس کی آمد و شد کو روک لیتا ہے اپنے سانس کے آنے جانے کو روک لیتا ہے کہ کہیں خوشبو نفس کو محضوظ نہ کر دے یہ ہے سخترین عبادت اور یہ وہ ہے جس کا شاہد فقط اللہ خلوتوں میں کوئی رازدار نہیں ہے لہٰذا اس میں کم سے کم گنجائش ریاکاری ہے اور جس عمل میں کم سے کم گنجائش ریاکاری ہے ریاکاری نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں صحیح کے ماہ رمضان ہے اس کی مناسبت سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی تھی اب ایک مرحلہ یہ آیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لئے واجب قرار دیا کہ تم متقی ہو جاؤ آٹومیٹیکل ہی نہیں یہ رہرسل ہے یہ پیکٹس ہے یہ ٹیسٹنگ ہے روزہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے پر ایک اتماع میں حجت ہے کہ تیرا تیرے نہا خانہِ وجود میں اور تیرے خاکسترِ ہستی میں ہم نے بے گناہی اور ملکوتیت کی جو صلاحیتِ وضیعت کی ہیں بطورِ امانت کے یہ روزہ یہ ماہِ سیام اس صلاحیت کو آزمانے کی ٹیسٹنگ ہے اور اللہ کی طرف سے اتماع میں حجت ہے کہ اگر تُو چاہے تو اپنے اختیار سے اپنے کردار اور بے عیبی کو سرحدِ عصمت کے قریم لے جا سکتا ہے کہ تجھ میں عصمتی جھلک نظر آنے لگے یہ ہے اتماع میں حجت اللہ کی طرف سے تو جو ایک مہینہ اپنے کو گناہوں سے بچا سکتا ہے اور جائز لذتوں سے بھی چند گھنٹے روک سکتا ہے وہ پورے سال اپنے کو بے گناہ جو نہیں رکھ سکتا یہ ہے مفہومِ تقوی اور یہ ہے فلسفہِ سونگ تو اب یہ ٹیسٹنگ کا دہے آخر ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آج اٹھائیس رمضان آ رہی ہے اب ہمیں چاہیے یہ پیغام ہے جوانوں کے لیے شیعوں کے لیے امیر المومنین کے شیعوں کے لیے اندازہ لگائیں کہ ہم متقی ہوئے کے نہیں ہوئے اور اتنا یاد رہے علی مولاہِ کائنات ہیں مگر امام علی متقیوں کے ہیں اور تقوی کے بغیر عامال قبول نہیں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ بس متقیوں کے عامال قبول فرماتا ہے تو پھر اب ہم کو یہاں پر یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ ہم متقی بنے کے نہیں بنے یہ پورا مہینہ ہمارا شکم کے روزے میں گزرا ہے یا یہ وہ روزہ ہے وہ حقیقتِ سوم جس کی طلب اللہ کی طرف سے ہے جیسے اللہ ہمیں پسند کرتا ہے ہمارے اس عمل کو اور جس کے نتیجے میں ہم چاہیں تو اس پریکٹس سے متقی ہو جائیں چنانچہ آپ نے دیکھا کہ شہرِ رمضان گزرا ماہِ رمضان گزرا اور عید کی نماز میں جو سورے دونوں رکعت میں پہنا مستحب ہیں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورے اعلیٰ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورے وشمس اب اندازہ لگائیں آپ کو آپ کہ نفس کی جلہ کے لیے یہ پورا مہینہ میں نے عرض کیا کہ یہ پریکٹس کے لیے ہے یہ ٹیسٹنگ کے لیے ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو میں کتنی ملکوتیت اور فرشتگی پیدا کی ہے کتنا ہم نے اپنے نفس کو کو قدسی بنایا ہے یعنی اتنا بلند بنایا ہے اتنا موتبر بنایا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہمارا وجود موتبر ہو جائے تاکہ ہمارا معمولی اور بظاہر حلقہ وزن بھی اللہ کی نظر میں وزنی ہو جائے وہ کون سا سبب ہے وہ کون سا ملکہ نفسانی ہے وہ تقوی ہے اگر متقی کا حلقہ عمل بھی بظاہر ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں وزنی ہوتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں سیاف و شمشیر زن اور جہاد سبیل اللہ کرنے والے جنگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ کے دشمنوں اس کے دین کے دشمنوں کا گلہ کٹنے والے کتنے بہادر گزرے ہیں مگر سب کے سیکڑوں سال کے جہاد ایک طرف ہیں مگر علی کی ایک ضربت کا وزن جو ہے وہ ایک طرف ہے ضربت و علی یعنی پیغمبر سے اللہ نے کہلوا دیا جنگ خندق میں جب عمر کے سر پہ ضربت ماری کہ علی کی ایک ضربت یوم خندق افضل ہے زمین اور آسمان اوپر اور نیچے سقلین کی تمام مخلوقات کی صبح قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضربت بظاہل ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر مشیت کہہ رہی ہے کہ سقلین کی عبادت پر بھاری ہے علی کی ایک ضربت وہاں عمل کو نہیں دیکھا جا رہا ہے فقط کہ چھوٹا ہے بڑا ہے بظاہر بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وزن عمل کیا ہے نتائج عمل کیا ہیں اغراض و مقاصد عمل کیا ہیں پھر کس نفس سے عمل صادر ہو رہا ہے کس وجود سے صادر ہو رہا ہے وجود مطبر ہے نفس مطبر ہے ہاتھ مطبر ہے تلوار مطبر ہے وہ خود ذات مطبر ہے لہٰذا اس کی ایک ضربت جو ہے وہ سقلین کے وطب بھاری ہے اب آپ اندازہ لگا یہ امام المتقیم میں حساب و کتاب میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں متقی بننا ہوگا کیونکہ محشر میں قرآن بتا رہا ہے کہ حشر و نشر نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ ہوگا یومان ندعو کل اناسیم بے امامہم اے رسول وہ وقیاء کیجئے قیامت کا کہ جب ہر تمام انسانوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی حشر و نشر حساب و کتاب امام کے ساتھ ہوگا علی کائنات کے مولا ہیں مگر امام متقیوں کے ہیں تو اگر اپنا حشر و نشر حساب و کتاب علی کے تحت نظارت و ولایت و سرپرستی میدان محشر میں ہمیں کروا کے کامیاب ہونا ہے اور ان سے پروانے جنت لے کر سرات سے گزر کے جنت تک جانا ہے تو ہم کو علی کو امام ماننا ہوگا اور علی امام متقیوں کے ہیں لہٰذا ہمیں متقی بننا ہوگا بس یہی جسٹنگ اس مہینے میں ہے اور اسی لیے میں نے ارز کیا کہ سورہ و شمس میں خداوند عالم نے گیارہ قسمیں کھائی ہیں اس بات کو میں تمام کروں اور جوانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ رمضان گزر کے رمضان کے بعد ہمارا سال بھر کردار کیسا رہتا ہے اگر رمضان کا جیسا ہمارا کردار رہتا ہے تو ہم کامیاب ہیں ہماری مغفرت ہو گئی ہماری بخشش ہو گئی شب قدر ہمیں مل گئی یعنی اس کا جو فیض ہے وہ ہمیں حاصل ہو گیا نزول قرآن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہمارے عمل سے ہماری حد تک اور اگر ہمارے کردار میں فرق عید کے دن ہی سے بدل گیا اور اس کے بعد سے پھر ہم گناہوں میں اسی طرح سے پلٹ گئے اور ملوث ہو گئے اور لتھڑ گئے تو بس سمجھ لیں کہ ہم نے فاقع کیا ہے اسی لئے خدا من دے عالم کیا فرمائے شہر ہے والشمس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسمائی وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قسمیں کھائیں اللہ نے وقت بچانے کے لیے در جمع نہیں کر رہا ہوں اذبر ہے ماشاءاللہ مجلسیں سنتے ہیں مطالعہ تلاوت قرآن تو ابھی تازہ تازہ روز کی ہے تمام لوگوں نے جو سال بر نہیں بھی کرتے رمضان میں کرتے ہیں اللہ اتنی قسمیں کھا رہا ہے گیارہ قسمیں ہو گئیں گے نہیں ہے ونفس وما سواها یہ آخری دو قسمیں نفس کی قسم اس کی قسم جس نے اس کو سمارہ انسان کے وجود کو نفس انسانی کو فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا پھر اس کے فجور اس کے گناہوں کا جو پروہبیٹڈ چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں جو اس کے لیے مزر ہیں جو جہنم تک لے جائیں گی اس کا بھی الہام کر دیا اور اس کے تقویٰ کا بھی اسے الہام کر دیا جو اچھائیاں ہیں برائیوں کا بھی الہام کیا اچھائیوں کا بھی الہام کیا پھر فوراً اس کے بات فرما رہا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کامیاب و رستگار تو وہ ہوا کیسٹنگ اور اگزیمنیشن اور امتحان میں پاس تو وہ ہوا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا تسکیہ نفس کر لیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور وہ جو ہے وہ خائب و خاسر اور نقصان میں رہا کہ جس نے اپنے نفس کے دسیسہ کاریوں کو قبول کر لیا نفس اممارہ کی اور اس کو گندہ کر دیا بس عزیزوں تو یہ قرآن میں اللہ پہ اغام دے رہا ہے گیارہ قسم کھانے کے بات کہہ رہا ہے کہ فلاح اسے ہے کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر لیا ایک ایسا آئینہ اپنے نفس کو بنا لیا ماہ رمضان میں ایک مہینہ کہ صفات جلال و جمال پروردگار اس کے آئینہ نفس میں ایسا مناقص ہوں کہ وہ توقعات اس حدیث کی اور فرمان خدا کی پوری کر دے کہ تخلقو بے اخلاق اللہ اللہ کے صفات سے اپنے کو آراستہ کرو بس عزیزوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان گزرنے کے بعد اگر ہم نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا تو حقیقت میں ہم نے رمضان کی برکتوں مغفرتوں رحمتوں تعلیم قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وہ فقط ہمارے شکم کا روزہ تھا وہ حقیقت سوم نہیں تھی کیونکہ بہار قرآن کا زمانہ ہے اور یہ ماہ رمضان ظاہرہی سی میں نزول قرآن ہوا ہے تو اس کے لئے ایک جملہ کہہ دوں کہ قرآن فقط ہمارے رکھنے کے لئے نہیں آیا ہے نہ صرف تلاوت کے لئے آیا ہے قرآن تدبر کے لئے آیا ہے تفکر کے لئے آیا ہے غور کرنے کے لئے آیا ہے آیات الہی کو اپنے وجود میں اتار لیں جیسے کہ کلمہ شہادتین فقط زمان پہ نہ جاری ہو بلکہ ہم اپنے وجود کو کلمہ شہادتین کا وجود تکوینی بنا لیں وجود ملفوظی اور مکتوبی کو وجود تکوینی میں ڈھال لیں ہم کلمہ شہادتین بن جائیں اور اگر قرآن کی تعلیم مجھے علامہ اقبال کا ایک جملہ جو لکھا ہے یاد آیا کہ میں جوان نو جوان قرآن پڑھ رہے دیکھ میرے والد میرے قریب سے گزرے کیا کر رہو کہ قرآن پڑھ رہے تو کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھا کرو کہ یہ تمہارے ہی اوپر نازل ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک ناممکن سی بات ہے مگر کم سے کم مراد و مفاد نزول قرآن کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے جملے بہت اچھے ہیں اور بہت کردار سازی میں ممد و معاون ہیں بس عزیزو قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر کے اوپر قرآن ضائع نہیں نہ مٹا تھا نہ مٹ سکے گا نہ تحریف ہوئی تھی نہ ہو سکے گی اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے وجود تدویری کے ساتھ وجود تکوینی بھی رکھا ہے اسی لیے اس قرآن کو خداوند عالم میں کہا بلکہ یہ ہماری روشن آیتیں ہیں یہ ان کے سینوں میں ہیں جن کو علم دے کے بھیجا گیا ہے وہ کون ہیں وہ اطرت رسول اللہ وہ اہل بیت ہیں وہ قرآن ناتق ہیں الحمدللہ کہ ہم قرآن سے بھی متمسک ہیں اور اہل بیت اتھار سے بھی متمسک ہیں نہ اہل بیت کے کردار میں کوئی تحریف کر سکا نہ قرآن کے اندر کوئی تحریف کر نصیحت وصیحت رسول اللہ حدیث سقلین پر ہم عمل کریں یعنی فقط ہم اپنے کوئی اہل بیت اور شیع علی زبان سے نہ کہیں بلکہ ہمیں زبان سے کہنا بھی نہ پڑے ہمارا کردار ہمارے نفس کی بلندی اور پاکی زگی دوسروں کو اغیار کوئی کہنے پر مجبور کر دے کہ یہ تو اپنے کردار سے شیع علی لگتا ہے یہ خاتون تو اپنے کردار سے کنیز فاطمت الزہر لگتی ہے یہ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں بس عزیزوں ہمارا پیغام اپنی قوم کی بچوں کی یہی ہے کہ دشمن ہمارے دین کو اچھی طرح جانتا ہے مگر وہ کتابوں میں تلاش کر کے آپ کی حمایت میں بیان نہیں دے گا بلکہ آپ کے کردار کو دیکھ دین کو ٹارگٹ کرے گا رسول اللہ کو ٹارگٹ کرے گا قرآن کو ٹارگٹ کرے گا اسلام کو ٹارگٹ کرے گا تو اسلام اور تشیع اور دین پروردگار اور قرآن اور کی اور اہل بیت کی عزت میں اضافہ اغیار کی نظر میں ہو دین خدا پر جو الزامات ہیں ان کو لگانے میں دشمن جو ہیں وہ خائب خاسر ہو جائیں نروس ہو جائیں بور ہو جائیں ناکام ہو جائیں عالم اسلام کی جو حالت کی ابتری ہے وہ اسی لیے ہے کہ اطرت کو نور خدا تک نلا سکیں وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين وصلا اللہ علی اشرف الانبیاء وآلہ الاسفیاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ